میرے ہزبنٹ جو رینٹ پہ گاڑی چلاتے ہیں انہوں نے پہلے وجہ یہ بنائی کہ یہ ڈکیٹ ہے اس نے ڈکیٹی پہ گاڑی لے کے آیا اور یہ وہ مٹو کا آخری بھی کہنا یہی تھا کہ میں مطلب کہ میری بات سن لو باہر کہ میں عرفان کو ابھی بھی لے کے آ سکتا ہوں پہ ایک ہونڈ ہے جو مٹو خود ہی لے کے آ رہا ہے ہمارے گھر ٹھیک ہے کھڑا کیا ہے کہتا ہے میں بوتل لے کے آ رہا ہوں کہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے گھر سے برامت ہو گا وہ کہتا ہے کہ میرے جتنی دیر آپ مجھے ملو گی نہیں اتنی دیر تمہارا ہزبنٹ جیل نہیں بھگتے گا کبھی تھانے کبھی کچھاری میں فروز والا کچھاری میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے سے دیکھ خاتون موجود ہے جن کے مطابق ان کا ایک اینہ ہے کہ ان کے شوہر پر پولیس نے نجائز ایف آئی آر دی ہے اور اس کے بعد پولیس احلکاروں کی جانب سے اور تھانے کے اندر جو رضاکار جو لگے ہوتے ہیں وہ ان کو حراسہ کر رہے ہیں انہیں سے ساری تفصیل جانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے ان کو کیوں پولیس احلکار اور کیوں ان کو جو رضاکار اس کے بعد تھانے میں موجود ہیں ان کو حراسہ کر رہے ہیں جی بتائیے گا کیا مسئلہ بنایا ہے کیوں یہ سارا واقعہ ہوا یہ شاید رضاکار ہے یہ تھانہ فروز والے کا جسے مٹو کہتے ہیں اس نے مطلب کہ بلیک مین کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ گلت کام کے لیے یہ جو دوسری پارٹی ہے جن کے ساتھ بل کے آپ مجھے یہ بتائے کہ وجہ کیا بنی سب سے پہلے یہ بتائیے گا وجہ یہ بنی ہے کہ وہ کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ہماری بلیک مینی نہیں کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے بس انہوں نے وجہ یہ بنائی ہے کہ ایک گلت کام کے لیے بس اب وہ تو چلو آپ کو بلیک مل کر رہے ہیں اس کے بیچھے ساری وجوہات کیا ہے آپ کے خوابند کو کیوں جو ایف آئی آر دیوئی ہے کیوں ان کو جیل میں بھیجا گیا ہے یہ بتائیں سانے وجوہات یہ ہے کہ کوئی وجوہات ہمارے لیے ہماری کوئی وجوہات نہیں ہے صرف یہی وجوہات ہے کہ جو کہتا ہے مٹھو رضاکار جو ہے وہ کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو گی تو یہ سب مطلب یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو گی تو سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے اچھا وجہ کیس کیا بنایا ہے وجہ یہ بنی ہے کہ میرے ہزبن جو رینڈ پہ گھاڑی چلاتے ہیں تو انہی کے دوست کی گھاڑی ہے انہوں نے پہلے وجہ یہ بنائی کہ یہ ڈکیٹ ہے اس نے ڈکیٹی پہ گھاڑی لے کے آیا اور یہ وہ انہوں نے پکڑوائیا میرے ہزبن کو سیای والے لے گئے انہوں نے ساری شناک پلیٹ کر کے کاغذ کلیر کر کے جیل کاٹی ہے انہوں نے آگے ہیں واپس نہیں تو جو وہ گاڑی تھی وہ پہلے بھی بلکل کلیر تھی جس پر انہوں نے ایک دفعہ سزا بھگت چکے ہیں ہاں جی بھگت آئے ہیں ایک دفعہ سزا بھگت آئے ہیں اور پھر بھی وہی دوبارہ کیس پھر بھی وہی دوبارہ کیس اب ایک ہونڈا ہے جو میٹھو خود ہی لے کے آ رہا ہے ہمارے گھر ٹھیک ہے کھڑا کیا ہے کہتا ہے میں بوتل لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے کھڑا کر کے بعد میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے گھر سے برامت ہوا ہے ہونڈا اچھا یعنی کہ وہ جو میٹھو نامی رضاکار ہے تھانا فروز والا میں تہین آتا ہے وہ خود ہی ایک ہونڈا گاڑی لے کے ہے چوری شدہ اور آپ کے گھر کے آگے کھڑی کی اس نے ہاں جی اس کے بعد ہونڈا بائیک ہے بائیک کا ڈال رہے ہیں ہونڈا بائیک خود ہی لے کے آیا اور خود ہی کھڑی کر کے کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈکیٹی کی ہے ہونڈے کی اچھا تو اس کے بعد وہ کیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ یہ ہی کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ جتنی دیر آپ مجھے ملو گی نہیں اتنی دیر تمہارا ہزبنڈ جیلیں ہی بھوگتے گا کبھی تھانے کبھی کچیری ایسے بھی ہوتا ہے کہ چار دن تم چوکی میں رکھ کے پھر میرے ہزبنڈ کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ایسا دن ہی ہوتا ہے کہ چوکی میں رکھ کے تم لے کے جا رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے تو جب میں تمہاری بات نہیں ماری پھر تم چھوڑ کے جا رہے ہیں آخر تنگ آگے اس نے شناخت پلیٹ کی پلاننگ کر کے مدعی بھی اپنے بنا لی ہیں اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ سمجھدار ہے جو آپ کے الفاظ ہیں لیکن پھر بھی کیا وہ ڈیمانڈ بیسی کے لیے آپ سے کیا کرتا ہے اکیلے میں آکے ملو اکیلے میں کہتا ہے آکے ملو اچھا تو اس پر آپ نے اس کو کوئی کال ریکارڈیاں کو آپ نے کسی کو کمپلین کی ہو سارا کچھ مجود ہے اپنے آپ مٹھو کیا کہنا ہے کیونکہ اب آپ میڈیا پر بھی آگئی ہیں تو آپ مٹھو آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے اس نے دوبارہ مٹھو نے کل رابطہ کیا ہے کہہ رہا تھا مجھے باہر آکے ملو میں نے کہا میں بھائی مٹھو میں نے باہر نہیں آنا پھر کہتا ہے مجھے بتمی ذکرنا شروع ہو گیا کوئی میں کسی کا بھائی نہیں ہوں مجھے بھائی نہ بولو ٹھیک ہے میں نہیں گئی تو کہتا ہے صبح ہی دیکھ لینا صبح تو مارا حضبن جے لی جائے گا شیخو اسے یہ بھی دم کی دیا اچھا مٹھو پہلے سے آپ کے دو جو حضبنڈ ہیں ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی پہلے سے میرے جو بھائی ہیں نا ان کے گھر آتا جاتا تھا آپ نے مٹھو کو نہیں کہا میں نے ان کو اتنا بھول ہے کہ آپ بھی میرے بھائی ہو اور آپ میرے بھائی کے دوست بھی اور آپ بھی میرے بھائی ہو ٹھیک ہے پر یہ ہے کہ جو پچھلی جو اس کی پالٹی ہے وہ کریپٹ ہے جن کے ساتھ یہ ملا وہ جس نے اس نے رشوت لیا ستر ہزار پی لے کہ میرے حضبنڈ کو پھسا رہا ہے اچھا تو یہ نہیں کہ یہ مٹھو ہی سارا اس پورے معاملے کے بیچے مٹھو ہی مٹھو کا ہاتھ ہے اور وہ چوڑی کی شدہ اور جو ہونڈا لے کے آئے تو اس کے ساتھ میرے حضبنڈ کو مطلب کس نے ڈیل بھی کیا میرے حضبنڈ کے ساتھ تیس ہزار دے دو ہونڈا تم رکھلو وہ ڈیل کی ریکورڈنگ بھی میرے پاس ہے اچھا یعنی کہ اصل اس کا مقصد ہے کہ وہ کسی طریقے سے آپ تک نہ پاک اس کے ذائم ہے وہ یہ پورے کرنا ہے بالکل ایسا ہی ہے یہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی بھائی میری اپیل آئے کہ برائی میرے بھانی ڈی پیو سے کہ مجھے ان کے خلاف میرے ساتھ انصاف اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس وقت آپ کے شوہر کہاں پر ہے جیل چلے گے شیخو اور اب مٹو کا کیا کہنا ہے آخری جو کال ہوئی ہے مٹو کا آخری بھی کہنا یہی تھا کہ میں مطلب کہ میری بات سن لو بائی رہا کہ میں عرفان کو ابھی بھی لے کے آسکتا ہوں ٹھیک ہے میں گھر ہوں تو میں بھی بھی لے کے آسکتا ہوں تو پانچ منٹ کی بات ہے میں نے کہا بھائی مٹو میں نے نہیں باہر آنا میں نہیں گئی ہوں تو اس کے بعد دس منٹ بعد میری ہزبنٹ کی کال آگیا ہے روتے ہوئے انہوں نے کال کی ہماری ہے جلدی آو مجھے جیل لے کے جا رہے ہیں ناظرین یہ ساری صورتح حال ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے جو تھانوں کے اندر جو رضاکار رکھنوں کا جو ایک نوٹیفکیشن آیا تھا لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کو موطل کرنا پڑا یہ رضاکار جو تھانے کے اندر یہ ایک ایسا مافیا ہے جس کے تروس تمام وہ کام کروائے جاتے ہیں جو کہ ایک جو پولیس آفیسر نہیں کر سکتا مجودہ جو یہ خاتون مجود ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ رضاکار خود ہمارے گھر جو کہ پہلے سے ان کا بھائی جو بنا ہوا تھا اب ان کے گھر کے آگے موٹر سائیکل چوری شدہ موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد ان کے ہی ایک نجائز ایف آئی آر میں ان کے خانونت کو پکڑوا کر اب اپنی جو خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو خاتون کا یہی کہنا ہے کہ ڈی پی او اور وزیراعلا پجاب سختی سے اس بات کا نوٹس لیں اور ہمیں انصار دیا جائے